اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیم اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے کی توفیق دی آج ہماری الحمدللہ سیرت کی چوتھی کلاس ہے لاس لیکچر کے اندر ہم ایک تھیم کو ڈسکس کر رہے تھے وَوَجَدَكَ عَعْئِدًا فَأَغْنَا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا اس تھیم کے اندر ہم نے شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جب وہ ابو طالب کی اندر سپر ویژن تھے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بکریاں چراتے ہیں مکہ کی سخت گرمی کے اندر مشکت کاٹتے ہیں ایک حدیث ہم نے وہاں پہ بیان کی تھی بخاری کی حدیث نمبر 2262 اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چرائے کرتا تھا چند کے رات کے عوض اس کے بعد ہم نے آگے ڈسکس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں اور وہاں ایک مقام شام میں بسرہ کے مقام کے اوپر بحیرہ راحب ملتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوالات کرتا ہے اس کے بعد وہ ابو طالب کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ کوئی بہت عظیم شخص بنے گا اس کا خیال رکھنا ہے اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا رسول اللہ واپس آتے ہیں تو تجارت کے پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا مال لے کے جاتے ہیں ویدن نو ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فیم ایک پاپولیرٹی گین کر لیتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت آنسٹ ہے بہت فیر ہے ڈیلنگز کے اندر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے میسرہ ان کے غلام کے ساتھ دوبارہ سے سفر کرتے ہیں اور ایک مقام کے اوپر نستور راہب ملتا ہے جو میسرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ شخص ایک عظیم شخص بنے گا میسرہ وہی واپس آکے اس نے جو باتیں کی ہوتی ہیں نقل کرتا ہے اور سفر کے دوران جو اس کی صحبت رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نکاح کا پیغام پھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدیجہ ترکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنا سارا مال رسول اللہ کو حبہ کر دیتی ہیں گفت کر دیتی ہیں اور یہاں پہ آکے ہم نے تھیم کو کلوز کیا تھا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا آج ہم یہی سے آگے چلیں گے اگلی آیت کا تھیم سمجھنے جو ہم اگلی آیت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورة دہا کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو ہم نے آپ کو حدایت دے دی ہم نے آپ کو ڈائریکٹ کر دیا ہم نے آپ کو رستہ سجھا دیا اب یہ کیسے ہوا ہے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک انسانیت کا درد رکھتے ہیں سینے میں چاہتے ہیں کہ انسانیت کو سرف کروں وہ دیکھتے ہیں کہ ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مظلوم پس رہے ہیں غربت بہت ہے بھوک بہت ہے افلاس بہت ہے یہ ساری چیزیں انہیں پریشان کر رہی ہیں پہلے بھی جب ان کے پاس مال موجود نہیں تھا وہ جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے ان کے کام کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کا میں کوئی کام کر دوں اگر آپ کو ضرورت ہو کسی یتیم کے پاس چلے گئے کسی بیوہ کے پاس چلے گئے کسی کو ضرورت ہے اس کے پاس چلے گئے لیکن آپ دیکھیں جب آپ کی جیب میں مال نہ ہو آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ خود بھوک اور افلاس کی حالت کے اندر ہوں کمزور ہوں معاشی حالت کے اندر تو آپ کو ایک پریشر رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی یہ پوچھ نہ لے کہ اگر میں کسی کوکو ہوں یا میں آپ کی مدد کر دوں اور وہ مجھے کہا جی مجھے اتنے پیسے چاہیے آپ مجھے دے دیں تو ایک دل کے اندر ایک فیر ہوتا ہے فیر فیکٹر ہوتا ہے رسول اللہ کی دل میں بھی ہوتا ہوا لیکن اب اللہ رب العزت نے وہ دور کر دیا تو دیفنیٹلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بیواؤں کی مدد بھی خل کے کر رہے ہوں گے جو تیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہوں گے اور بھی جو لوگ تنگ دست ہوں گے مشکل کے اندر ہوں گے مظلوم ہوں گے ان لوگ کی مدد کر رہے ہوں گے لیکن رسول اللہ was an intelligent man he's the most intelligent man تو رسول اللہ کو یہ بات بڑی جلدی سمجھ آگئی کہ individual effort سے میں اتنا زیادہ impact create نہیں کر سکتا society کے اوپر مجھے کسی organization کے ساتھ attach ہونا پڑے گا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک organization تھی حلف الفضول رسول اللہ اس کو جوائن کرتے ہیں حلف الفضول حلف کہتے ہیں وعدے کو اوتھ کو اور فضول کتابوں کے اندر آتا ہے کہ فضول تھی فضل کی جمع اس organization کے اندر لوگ موجود تھے جن کے نام فضل تھے فضل بن عباس فضل بن عبداللہ فضل اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نام کے اندر فضل تو نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک concern ظاہر کیا کہ یہ جو جمعات تھی یہ فضول جو ورڈ ہے یہ فضل سے نہیں فاضل سے ہے ایک volunteer organization تھی رسول اللہ اس کو جوائن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی کام تو کرنے کا ہے اس organization کے اگر ہم مقاصد کو دیکھیں تو اس کے مقاصد دیئے تھے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا دیں گے جن کے سر پہ چھت نہیں ہیں وہ چھت فراہم کریں گے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے یہ اس کا موٹف تھا یہ موٹف لے کے وہ جمعات چل رہی تھی لیکن ایسی organizations کا ایک خامی ہوتی ہے ایک weak point ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ابھی یہاں پہ ایسے کوئی social work کی organizations کو دیکھیں جو کھانا کھلاتی ہوں آپ ان کے پاس جائیں آپ ان سے پوچھیں آپ نے organization کب شروع کی تھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے 2005 کے اندر organization شروع کی تھی ہم چند ساتھی تھے پانچ شے لوگ تھے میرے ساتھ پہ اور ہم نے یہ organization start کی تھی اس organization کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگوں کے مدد کرتے تھے اور کرتے تھے آپ ان سے پوچھیں گے اچھا آپ مجھے ذرا stats share کریں نا آپ نے وہ کہیں گے آپ ہمارے office آجائیں آپ ان کے دفتر جائیں گے تو جا کے دیکھیں گے ادھر bar graphs لگے ہوں گے pie charts لگے ہوں گے different graphs لگے ہوں گے اس میں percentage لکھی ہوگی کہ اس سال کے اندر ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی اس سال کے اندر ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی آپ ان کے دفتر میں جا کے بیٹھیں گے ان سے گپ شپ کریں گے وہ آپ کو چاہے پانی بھی پلائیں گے ہم ان سے پوچھیں گے ہاں جی آپ نے اس سال میں کتنے لوگوں کی مدد کی تھی تو وہ کہیں گے کہ جب ہم نے organization شروع کی تھی تو ہم نے سو لوگوں کو ہانا کھلیایا تھا دو سو لوگ جو تھے وہ بڑے backward علاقے سے تھے تو ان کے ہم نے کپڑوں کا بندوبست کیا تھا اور دس گھر جو تھے نا کچھے کے علاقے میں دس گھر تھے جن کے گھر کی ہم نے تعمیر کروائی تھی پچاس گھر ایسے تھے جن گھروں میں ہم نے راشن بھی ڈلوا دیا تھا آپ کہیں گے اچھا بڑا آپ نے نیکی کا کام کیا ہے کیونکہ اب آپ کتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دو ہزار پانچ میں ہماری ایرو اشیو تھی دو ہزار بیس میں ہم نے دو ہزار لوگوں کے کپڑے بنوائی ہیں اور ہم نے پانچ ہزار لوگوں کے گھر میں راشن دلوا دیا ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک ہزار گھروں کی مرمت کرا دیا ہے اور ہم اتنے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں اب میرے جیسا نلائق آدمی ہم تو کہیں گے بڑے امپریسٹ ہوں گے واہ بھئی بڑا کام ہو رہا ہے کمال ہو گیا یہ پکڑو سوار پہ میرے بھی رکھو کوئی آپ کی ممبرشپ ہے مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے ساتھ ذرا حصہ ڈالوں چلو وہ نیکی کا کام ہے اور جب وہ بھی تو خرچ کرنا ہے چلو کچھ مال یہاں پہ بھی خرچ کرلوں گا نیکی کا کام ہو رہا ہے لیکن ایک چیز سوچنے کی ہے ان کی مدد کریں بلکل ایک نیچرل فیلنگ ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا انہوں نے کانٹریبیوٹ کر دیا کانٹریبیوٹ کرتے رہا کریں پھر مجھے ایسا لگتا ہے میں بندوں سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا خیر اچھی بات ہے listening is a fine art listening بڑی important ہے خیر آگے چلتے ہیں اب ہمارے جیسا آدمی ہوگا تو وہ فوراں یہی خیال آئے گا کہ میں بھی اس آرگنیزیشن کا حصہ بن دوں لیکن ایک چیز نوٹس کرنے کی ہے میں نے شروع میں بات کی کہ ان کا ایک weak point ہوتا ہے ان کی ایک ناکامی ہوتی ہے وہ ناکامی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نوٹس کی کیا نوٹس کیا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دو ہزار پانچ کے اندر جس آرگنیزیشن کے پاس ہم گئے تھے وہ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی دوزار بیس کے اندر وہی آرگنیزیشن پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے it means دوزار پانچ میں سو لوگ بھوکے تھے دوزار بیس میں ہزار لوگ بھوکے ہو گئے یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے دوہزار پانچ کے اندر وہی آرگنیزیشن دس گھروں کی چھتیں ڈلواری تھی اور آج وہی آرگنیزیشن سو لوگوں کی چھتیں ڈلواری ہے یہ کامیابی ہے ناکامی ہے پہنچیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے ہم اکسامہ بھائی وقت بڑا قلیل ہوتا ہے سوال بلکل آخری پانچ پرد میں دے دوں گا آپ لوگ سوال کر لی جائے گا ٹھیک ہے تو اچھا خیر تو اس کے بعد جو ہے اب یہ والی چیزیں ساری نوٹس میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ تو میں تو کچھ اور میں تو بھوک ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور چیز ہے بھوک ختم کر دینا اور چیز ہے ٹھیک ہے کسی گریب کے گھر میں راشن دلوا دینا اور شئے ہے گربت ختم کر دینا اور چیز ہے ٹھیک ہے ہمارا سسٹم جو ہے نا یہ ہمیں ایسے ہی کرتا ہے ہمارے ہاں جو ذہین لوگ ہیں جب وہ اپنے اس طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں کہ حضرت میں فلان ارگنیزیشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں میرے یہ یہ پوائنٹس ہیں یہ خواب ہیں میرے یہ ڈریمز ہیں میں لوگوں کے لیے ایسے مدد کروں گا ایسے مدد کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا ایسے بھی کروں گا جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو بیچ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے کچھ مفادات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں آپ جیسے ذہین آدمی ہیں بڑے کم بھی کئی پیدا ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو ارگنائزیشن بھی بنا کے دیں گے آپ اپنے ڈریمز کے اوپر کام کیجئے گا ہم وہاں پہ ڈریکٹر بنا دیں گے اس کو وہ ڈریکٹر بنا دیتے ہیں اب اس کو بھی آکے دو چوکی دار سلوٹ مار رہے ہیں اور کام چل رہے ہیں وہ شخص بک جاتا ہے لیکن رسول اللہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کسی رستے کی طرف نہیں جائے گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں گارہ ہرہ کی طرف کیا ابھی آیت ہم نے بڑی تھی کہ متلاشی پایا اب یہ تلاش ہے تلاش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ کون سے ہے انڈویجوال ایفٹ کر کے دیکھ لی کہ یہ بھی کر لیا یتیموں کی مدد بھی کر دی غریبوں کے ہاتھ بھی بٹا رہا ہوں بیواؤں کی مدد بھی کر رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں اب میں نے آرگنیزیشن کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھ لیا لیکن ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ریزرٹس مجھے وہ نظر نہیں آرہے جو میں چاہ رہا ہوں مظلوم کی مظلومیت ختم نہیں ہو رہی ہے ظلم روڑتا جا رہا ہے جو غریب ہے اس کی غربت ختم نہیں ہو رہی ہے غریب بڑھتے جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے امیر امیر تار ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تار ہوتا جا رہے ہیں معاملات کیا ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں گارہ حرام ہیں عام طور پر دیکھیں نا کہ ایسے تنہائی میں کون لوگ جاتے ہیں یا ان کو گھر میں کوئی بلاتا نہیں ہوگا گھر میں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے تو وہ پھر مساجد کا رکھ کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے لوگ لگاتے ہیں لیکن آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں کہ لوش گھر ہے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک توہرہ ہے اور مالدار خاتون ہے پھر انہوں نے اپنا سارا مال حبا کر دیا تو مالی تنگی تو رسول اللہ کو ہے ہی نہیں دوسرا گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے بیوی اتنی محبت کرتی ہے اتنی فرض شناس بیوی ہے تو کیا معاملہ تھا یہ فکریں تھیں یہ ٹینشنز تھیں جو رسول اللہ کو گھرہ ہرہ لے گئے اب گھرہ ہرہ میں پھر آتا ہے کہ عبادت کرتے تھے غور اف فکر کرتے تھے پھر سوال ابرتا ہے کہ عبادت کیا کرتے تھے عبادت کا تو اس وقت کوئی کانسپٹ تھا نہیں نماز روزے تو تھے نہیں اس طرح سے پھر سوال آتا ہے غور اف فکر میں کیا کرتے تھے مشاہدہ کی صلاحیت تو آپ کی پہلے ہی بہت تھی تو مشاہدہ بھی یہ کرتے تھے کہ میں مینکائنڈ تو یہ اسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں وقت گزار رہے ہیں ادھر سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے کروں کیا کروں کیا ایسا ہو جائے کہ چیزیں بدلنے لگ جائیں کچھ نظر آنے لگ جائے کوئی رستان مل جائے اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا میں نے یہ معاملہ بھی طے کر لیا یہ بھی کر کے دیکھ لیا اس رستے کو بھی دیکھ لیا اس رستے پہ بھی میں چلا گیا ان لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کام کر کے دیکھ لیا ان کے ساتھ بھی کر لیا لیکن جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہو نہیں رہا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا نہیں ہو رہا تو اب میں کیا کروں اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین ایڈیالوجیز دی جاتی ہیں ایک ایڈیالوجی نمبر ون جس اللہ کو تم خالق مانتے ہو اس اللہ کو مالک بھی مانو آپ لوگ رب ہمارا میں پڑھ چکے ہیں آیت جو آپ سے پڑھتے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھو ان سے سوال کرو تمہارا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے لیکن رب ماننے سے انکاری ہے مالک ماننے سے انکاری ہے پہلا پوائنٹ آ گیا کہ مالک ماننا ہے دوسرا پوائنٹ ان کو جا کے بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں رسول اللہ ہوں تیسرا پوائنٹ کہ میں یہ جو کلام لے کے آیا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے تم سب انہیں ایک دن مر جانا ہے اور پھر اس رب کے حضور اٹھایا جانا ہے یہ تین پوائنٹ تھے اب آپ کسی بھی سسٹم کے اندر رہے ہیں ہم رسرچز کرتے ہیں اپنے بی ایس کے اندر یا امفل کے اندر بھی رسرچز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم رسرچ کرتے ہیں لیکن ہم منشن کرتے ہیں کہ تیمپریچر اس کونسٹنٹ یا نوائس نہیں ہونی چاہیے پولوشن نہیں ہونی چاہیے کوئی extraneous variables نہیں ہونے چاہیے اگر extraneous variables آ رہے ہیں تو ہمارے results کی اوپر effect آئے گا تو اگر تو یہ ساری چیزیں constant ہیں تب ہمارے results ہی آئیں گے ایسی ہوتا ہے نا اندر بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہ ہے system کہہ رہا ہے کہ system remains the same ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے رہو system وہی رہے گا ٹھیک ہے آپ آو گے آپ کو گے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کو investment بھی دیں گے کہ یار یہ لو یہ پیسے لو جاؤں مدد کرو غریبوں کو ہانا کھلانا یہ لو جاؤں مدد کرو بیواؤں کی خدمت کرنی یہ لو جاؤں مدد کرو لیکن اگر آپ system کو change کرنے کی بات کرو گے تب یہ oppose کرے گا سورہ عصر میں کیا پڑھا تھا جب آپ حق کی تلقین کرو گے صبر بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو خیر ساتھ ساتھ connect بھی کرتے رہیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تین پوائنٹس لے کے آرہے ہیں اب یہ جو رسول اللہ کو idea کیا دیا جا رہے ہیں رسول اللہ کو یہ ideology دی جاری ہے کہ یہ تین پوائنٹس ہیں اللہ کو مالک مانو خالق مانتے ہو مالک بھی مانو مجھے رسول مانو محمد رسول اللہ کو رسول مانو صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ ایک دن تم سب نے مرنا ہے ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بڑے نیک آدمی ہو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ مجھے رسول مان رہو ٹھیک ہے تم صادق ہو تم امین ہو ہم مانتے ہیں لیکن رسول یہ بات نہیں ہے نی ہم مان رہے ٹھیک ہے ہم نے پیچھے پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی میں نے ابھی ڈسکسن کی کہ جب کوئی ذہین آدمی آتا ہے اور وہ اپنے نظریات رکھتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آئے ہیں آپ تو بڑے ذہین ہیں آپ جیسے پیدا ہی کوئی نہیں ہوتے آئیں ہم آپ سے کام لیتے ہیں کام کریں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے اب رسول اللہ کو بھی دعوت دی گئی تھی بادشاہ چاہتے ہو یا بادشاہ بنا دیتے ہیں اگر تم اچھی عورت چاہتے ہو اچھی عورت دلا دیتے ہیں مال چاہتے ہو مال دے دیتے ہیں پر یہ جو کر رہے ہو نا یہ چھوڑ دو یہ نہیں کرنا خیر رسول اللہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اب رسول اللہ کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ ایک جماعت تیار کرو جو ان تین پوائنٹس کے اوپر تمہارے ساتھ متفق ہو پھر ان کی تربیت کرو پھر ان کو اس نظام کے خلاف لے کے آؤ اس نظام سے ٹکرا دو صحابہ کا ایمان بلٹ ہوا تین سو تیرہ ہزار کے مقابلے میں خڑے ہو گئے اب آتا ہے مصامہ بھائی کی بات کی طرف مصامہ بھائی نے کہا کہ یہ والے جو خیالات ہیں یہ ڈسکشن ہم نے کی ہے یہ زکاة کو کاؤنٹر کرتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ نظام رائج ہوتا ہے رسول اللہ یہ نظام لے کے آتے ہیں اور یہ پیک پکڑتا ہے حضر عمر کے دور کے اندر حضر عمر کے دور کے اندر ایک ٹائم ایسا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے دور کے اندر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب زکاة دینے والے نکل رہے ہیں زکاة لینے والی نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آری دیں کسے ایسا وقت بھی دیکھا حضر عمر کی جو رہی ہے ان کا خلافت رہی ہے وہ ایکسپشنل ہے بندہ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ کیسا نظام ہوگا پھر وہ کیسا حکمران ہوگا کیا کہا رہا ہے کہ دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے حساب ہونے ہیں کہ عمر اگر تم اہل نہیں تھے تو کیوں بیٹھے ہوئے تھے کسی اور کو جگہ کیوں نہیں دی جو اہل تھا حضر عمر کے دور میں جب یہ جا رہے ہیں بیت المقدس تو سفر کر رہے ہیں تو تیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سواری ہے آدھا تھوڑا کچھ رستہ غلام بیٹھے گا کچھ رستہ حضر عمر بیٹھیں گے رضی اللہ تعالیٰ اب سفر کرتے ہیں جب بلکل گھسنے لگے ہیں بیت المقدس کے پاس آگئے ہیں تو باری آگیا غلام کی غلام نے کہا ہے امیر بیٹھے رہے ہیں آپ بیٹھے رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں 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 باری تمہاری ہے تمہیں بیٹھو گے اللہ اکبر یہ نظام دیکھا ہے آج ہم یہ نظام دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے اب ایک اور بات کو ذہن نشین کیجئے کہ ظلم کا خاتمہ کسی ظالم کو مار دینے سے نہیں ہوتا اب میں یہاں پہ کہوں کہ یار وہ فلان بڑے کرپٹ ہیں وہ فلان بڑے غلط ہیں جو ہے نا وہ بڑے غلط معاملات کر رہے ہیں چلو آج میں ہی جیکٹ پہنتا ہوں جاتا ہوں ایک طرح ظالم گئے تو پھر دس ظالم اور بھی پیدا ہو جائیں گے تو ظالم کو مار دینے سے ظلم ختم نہیں ہوتا ہے سسٹم کو چینج کرنے سے ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے چیزوں کو ایک لائن کے اوپر ایک ٹریک کے اوپر لے کے آیا جا سکتا ہے تو یہاں تک ہم آج کی ڈسکشن کو رکھتے ہیں اب اسامہ بھائی بتائیں آپ کا کوئی سوال ہے میں نے کوشش کیا میں جلدی جلدی کنکلوڈ کیا میں نے کہا آپ کو پانچ منٹ دے ہی دیں آٹھ دس پہ ہے آہ ٹھیک ہے ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں بلکل دیکھیں تاریخ بھائی ہمارے 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 شروع ہوگئے اور آپ کا انوائرمنٹ آپ کے اوپر بڑا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کیوں جا رہے ہیں گھر میں بیٹھ جن تنہائی اختیار کر رہے ہیں غارہ ہرا کیوں جا رہے ہیں اس محول سے تنگ ہو رہے ہیں اس محول کے اندر اب رہ نہیں پا رہے ہیں وہ محول اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہر اس محول کے اندر رہتے ہوئے میں کام کیسے کروں میں وہ صحیح رستہ جو ہے اس رستے کو کیسے پہچانوں اس رستے پہ کیسے جاؤں فرقان